موسیقی جنازوین ایک چھوٹے سے وقت کے بعد آپ کی خدمت پر دوبارہ حاضر ہیں اور آج آپ کو بیوٹی ٹپس میں میں بتاؤں گی کچھ بالوں کی حفاظت کے مطالق بالوں کے بارے میں خواتین اور مرد ہمیشہ پریشان نظر آتے ہیں خاص طور پر ایک ایج کے بعد بال جو ہیں وہ تیزیز زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے بالوں کی حفاظت کریں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ دیر تک آپ کے بال صحت مند رہ سکتے ہیں بالوں کو خوشک اور روکے ہونے کا جو ایک مسئلہ ہے خواتین کے درمیان میں بہت پایا جاتا ہے بہت جلدی جو ہے اگر آپ اسپیشلی جب آپ بالوں کو بہت ساری کیمیکلز استعمال کر چکے ہوتے ہیں اس پر بہت ساری جو آپ ہیر ڈرائر جو ہیٹ ٹریٹمنٹ کی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بال بہت زیادہ روکے اور پھیکی ہو جاتے ہیں اور پھر جن بہنوں کے بال جو ہوتے ہیں وہ گنگریالے ہوتے ہیں کرلی ہوتے ہیں جب ان کو سیدھا کروانے کے لیے کیمیکلز استعمال کرتی ہیں جو کہ بالوں کی صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے وہ آپ کروا تو لیتی ہیں اپنے مرضی کے مطابق بالوں کو اس ہیر سٹائل میں یا اس شیف میں لے آتی ہیں جس میں لینا چاہتی ہیں لیکن وہ بہت برے اثرات جو ہے وہ بالوں پر چھوڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال خوشک اور روکے ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ کروانا چاہ رہی ہیں بالوں کو سیدھ کرواتی ہیں تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے کروایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے پھر آپ کو اپنے بالوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت پڑے گی اور ظاہر ہے جب بال روکے اور خوشک ہو جاتے ہیں تو ان کے گرنے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ پریشان ہوتی ہیں کہ یہ بالوں کی جو جھڑ رہے ہیں بہت زیادہ گر رہے ہیں اور روکے اور پھیکے بھی ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بالوں کی حفاظت کچھ اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ آدھا کپ نیم گرم جو ہے بادام کا تیل آپ کو بادام کا تیل لیں اس کو کپ میں ڈالیں کسی میٹل میں نہیں بلکہ گلاس یا جو مابل کے برطن ہوتے ہیں ان میں سے کسی پن ڈال کے اس کو مائیکرووئی میں رکھ کر آدھا کپ جو ہے نیم گرم بادام کا تیل اور آدھا کپ آپ نے اس کو شہد سے اس کو یکجہ کر لینا ہے ان دونوں کا اپس میں اچھی طرح مکس کر کے اور سر کے اندرونی حصوں میں اس طرح سے مساج کریں جس طرح سے آپ آم آئل کا جو ہے وہ مساج کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ مساج کرنے کے بعد گرم پانی میں بھگویا ہوا جو تولیا ہے وہ اپنے سر پر اچھی طرح سے لپیٹ لیں اور اس کو تھوڑی جس کے اندر سٹیم ہے جس کے اندر ابزوب ہونے کیا اس کو کچھ ٹائم دیں یہ عمل ہفتے میں دو مرتبہ کریں آپ واضح فرق میں حسوس کریں گی کہ آپ کے بالوں کا جو روخہ پن ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور گرم پانی کی بھاپ سے جو ہے وہ تیل سر میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے گا اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ شیمپو کریں بالوں کو اچھی طرح سے دھویں آپ کو خود بخود یہ حساس پیدا ہو جائے گا کہ آپ کی بالوں میں نرمی پیدا ہو چکی ہے اور آسانی سے وہ سلچائے جا سکتے ہیں بہتر نتائج کے لیے کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے آپ کو ایک دفعہ نہیں ملکہ تین مرتبہ جو ہے یہ شہد اور بادام کے آئل کا جو ماسک ہے آپ کو اپنے بالوں میں ضرور لگانا چاہیے اگر آپ کے بال خوشک ہیں اور آپ نے ان کے اوپر کافی کیمیکل ٹریٹمنٹس کروائی ہوئی ہیں کافی زیادہ ہی ٹریٹمنٹ کے اوپر ہوتے ہوئی آئی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اتنین دفعہ ہفتے میں کم از کم اس کا آئل اور شہد کے جو مساج ہے اس کو کرنا مت بھولیں بالوں میں مہندی لگائیں اور بالوں کو جو ہے وہ تیل ہلکا سا تیل دھونے سے پہلے بھی اور دھونے کے بعد بھی اگر آپ ہلکا سا تیل بالوں میں لگا دیں گی تو اس کی جو خوشکی اور روکھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا گرم پانی سے شاور کم سے کم لیں گرم پانی جو ہے مزید بالوں کو خوش کرتا ہے روکھا بنا دیتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے خودرے اور روکھے پن میں اضافہ نہ کریں بہت زیادہ گرم پانی استعمال کرنے سے اور اگر آپ کنڈیشنر استعمال کرتی ہیں تو اسے بھی بالوں کے سیروں پر لگائیں مساج جو آپ کی سکن سکارپ ہے اس کے پر مت لگائیں کیونکہ کنڈیشنر سیلف جو ہے وہ اس کارپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا بہتر یہ کہ آپ صرف اس کو بالوں کے سیروں پر لگائیں اور بالوں کی غزہ کی بات ہم نہ کریں بالوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور بالوں کی روکھے پن کرتے ہوئے بالوں کی بات کریں اور غزہ کی بات نہ کریں تو یہ غلط بات ہوگی کیونکہ غزہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کسی بھی چیز کی نگداشت کے لیے آپ کی سکن ہو آپ کے نیلز ہو آپ کے بال ہو اور آپ کی جو اندرونی ہمارا باڈی کا سسٹم ہوتا ہے کیڈنیس کا فنکشن ہوتا ہے لیور کا فنکشن ہوتا ہے سب کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے ان سب کو بہتر بنانے کے لیے صحت مند رکھنے کے لیے غزہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے اسی طرح بالوں کے لیے بھی جو ہے غزہ بہت زیادہ اہم اہمیت کی حامل ہے اور اگر آپ اچھی طرح سے فل ویٹیمنز جو ہے تمام ویٹیمنز والی غزہ نہیں کھائیں گے اپنے غزہ میں آئرن نہیں شامل کریں گے وجیٹبلز نہیں شامل کریں گے دودھ کا اور پھلوں کا استعمال جو ہے مناسب اقدار میں نہیں کریں گے تو آپ کے بالوں کو آپ جتنا بھی اس پر چاہے ماسک لگائیں یا جو بھی بیرونی جو اس کے پر ٹریٹمنٹ کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ کی غزہ میں پورے جو ہیں وہ ویٹیمنز شامل نہیں ہوتے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بالوں کی دلکشی اور خوبصورتی جو ہے وہ برقرار رہے تو آپ اپنی ایک تو غزہ کا خیال رکھئے اور کوشش کیجئے کہ اپنے جو ویٹیمنز آپ غزہ سے حاصل نہیں کر پا رہی ہیں ان کو سپلیمنٹ کی طور پر بھی استعمال جو اپنی جی پی سے پوچھ کر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ بالوں کو کس کر نہ باندھیں کیونکہ بال جب کس کر باندھے جاتے ہیں تو ان سے بھی بالوں کو ٹوٹنا جو ہے وہ اس کا ممکن ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بالکل اس کے اپسٹ بالوں کو زیادہ کھلا رکھنے سے بھی بالوں کے ٹوٹنے کی جو خدشات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے بالوں کو آپ درمیانی سی ہیر بینڈ کے ساتھ باندھ کر رکھیں یا اس میں چوٹی اس طرح سے کریں جو زیادہ جس سے آپ کو اس کے اوپر ٹائٹ نہ ہو اور بالوں کے ٹوٹنے کا خدشہ نہ ہو بالوں کو بڑھانے کا شوق جو ہے وہ بچیوں کو بچپن سے ہی ہوتا ہے کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے بال بہت لمبے ہو جائیں اور کچھ بچیاں بہت پیاری لگتی ہیں جب ان کے بال جو ہیں وہ کافی لمبے ہوتے ہیں لیکن وہ بڑھتے بڑھتے عمر کے ساتھ جو ہیں وہ بالوں میں ظاہر ہے نئی چینجز آتی ہیں نئی تبلیاں آتی ہیں تو کچھ کم بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں بالوں کو بڑھانے کا طریقہ ایک بہت آسان سا میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ آپ سب استعمال کر سکتی ہیں اس کے لیے کہ کالے ماش لیں ان کو ثابت کالے ماش ایک کپ لے لیجیے اور آملہ مل جاتا ہے رام سے تمام کیشن کیریوں سے وہ بھی آپ آدھا کپ جو ہے وہ استعمال کریں اور سیکہ کائے کا جو ہے وہ آدھا کپ لے لیجیے میتھی کے بیج بھی آرام سے مل جاتے ہیں دو بڑے چمچے میتھی کے بیج کے اور لیمو کے چھلکے چار عدد آپ کو سوکے ہوئے چاہیے لیمو آپ کو فریش نہیں چاہیے لیمو کے چھلکے چاہیے جو کہ سوک چکے ہوں چار عدد اور کالے ماش جو ہیں وہ ثابت اور ایک کپ آملہ آدھا کپ سی کا کائے جو ہے وہ آدھا کپ لیں میتھی کے بیج دو بڑے چمچے لیں لیمو کے چھلکے چار عدد اور ان تمام چیزوں کو پیس لیں اور صفوف بنا لیں یہ صفوف گرم پانی میں آدھے گھنٹے کے لیے بھکو دیں اور پھر سر پر لگائیں یہ ایک پیسی بن جائے گی اور اور تقریبا پانچ منٹ کے بعد آپ سر دھولیں زیادہ دیر آپ نے اس کو نہیں رکھنا ہے ان تمام چیزوں کو صفوف بنا کر پیس لیں پھر گرم پانی سے لاکر اس کو ایک پیسٹ بنا لیں اور پھر تقریبا پانچ منٹ کے بعد آپ سر کو دھولیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ لمبے گھنے اور ان کی جو گرنے کا جو عمل ہے وہ بھی رک جائے گا اس کی استعمال سے آپ کیونکہ گھرے لے نسخہ ہے اور اس کی کوئی مشکل بھی نہیں ہے یہ کرنا تو بہتر یہ کہ آپ اپنے بالوں کو لمبا گھر کرنا چاہتی ہیں بچیاں بھی جو بالوں کو بڑھانا چاہتی ہیں وہ اپنے بالوں کو اس طرح سے یہ والا جو طریقہ ہے وہ استعمال کر کے بڑھا سکتی ہیں اور سب سے زیادہ مجھے جو جب ہم خواتین آپس میں بیٹھتی ہیں اور بالوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو جسی کی فکر ہوتی ہے وہ ہمیں یہی ہوتی ہے کہ بال جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ گر رہے ہیں برش کرتے ہیں تو برش میں دھیر سارے جو بال ہیں وہ آ جاتے ہیں تو اس لئے میں جاتا بات کریں خوشک اور خدرے بالوں کی کیونکہ کیونکہ مین وجہ جو ہے بالوں کے گرنے کی خوشکی ہے خوشک بالوں کے لیے علاج کے لیے ملتانی مٹی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ملتانی مٹی جو ہے وہ ہماری جو پاکستانی انڈین شاپس ہیں ان میں سے آسانی سے مل جائے گی آپ کو مٹی کو آپ کیا کریں گے کہ باریک کر کے ایک برتن میں رکھ لیں گے وہ ملتانی مٹی مٹی جب نرم ہو جائے گی تو ناریل کے گرم تیل میں شامل کر لیں جب مٹی نرم ہو جائے تو ناریل کے گرم تیل میں شامل کر لیں اب اس سے بال رگڑ کر دھولیں آپ نے وہ جو تیل کے ساتھ مٹی ملانے سے ایک پیس ٹائپ چیز بن جائے گی جس کو آپ اپنے سر پر رگڑ سکیں گی بالوں پر رگڑ سکیں گی اور یہ عمل سردیوں اور گرمیوں دونوں کے لیے بہت موسموں کے لیے بہترین ہے کیونکہ ملتانی مٹی جو ہے وہ ناریل کے تیل میں مل کر کوکونٹ آئل میں مل کر اور بھی مفید ہو جاتی ہے اسے نہ صرف کہ آپ کے بالوں کو آپ کی جو جلد ہے سرکھی اس کو اسے تقویت ملتی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ آپ کے دماغ اور آنکھوں کو بھی اسے تھندک پہنچتی ہے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ ایک انڈا لے کر اسے پھینٹ لیں اس میں چند کسر ریمو اور ناریل کا تیل شامل کر لیں اور اس سے بھی سرکا مساج کریں یہ کچھ طریقے تھے کچھ باتیں تھیں ٹپس تھے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے بالوں کی حفاظت آپ کس طرح سے کر سکتی ہیں اور آپ یقین ہے اس میں فرق پائیں گی اوور نائٹ آپ کو کوئی بھی جو ہے نتیجہ حاصل نہیں ہوتا سبر کے ساتھ ہفتہ دو ہفتہ مہینہ دو مہینہ استعمال کریں تو آپ کو اس میں واضح فرق نظر آنے لگے گا تو آپ ہمارا اگلا سیگمنٹ اس آور کا جو کے آخری سیگمنٹ ہوتا ہے عالمی جائزہ عالمی جائزہ کے لئے ہم چلیں گے علی بھائی کی طرف بہت شکریہ اور بہت خوبصورت ٹوٹکے جو ہے وہ آپ نے بیان فرمائے اور جو بالوں سے مطالف تھا اس کا تمہیں ویپورگرام کے بعد دیا ہے وہ آپ سے تفصیل سے بات پروں گا نازم امید ہے کہ آپ نے بہت جو ہے وہ سنجید کی سنگ کے ٹوٹکے سنے ہوں گے بہت کام کی باتیں ہوتی ہیں اور اب اس کے ساتھ ہمارا ٹائم ہوا ہے عالمی جائزہ میں اور عالمی جائزہ میں اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے بہت سینئر جنرلسٹ سینئر انیلسٹ جناب معصوم ریزوی صاحب لائن پر ہیں تو مصبع کراچی جو میں جو آپریشن جاری ہے پورے پاکستان مزار پر غزب اس کی اوپر بات کریں گے آپ کی خدمت میں خوش آمدیت کہتے ہیں معصوم ریزوی صاحب اور سلام عرض کرتے ہیں کیسے مزاج ہیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ مطلب ظاہری باتیں وہاں پر موجود ہیں اور اپنی صحافی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کر رہے ہیں تو کراچی آپریشن کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کراچی آپریشن جو ہے وہ اس کو چاہت جتنے ہی دن کے ورشل آتنا ہے لیکن حقیقت باقی ہے کہ اس کراچی میں سہلی مرتبہ اس طویل اقتر کے بعد اقریباً سندرہ پر دیت سہل سے دار اس ایسی دنہ قائم ہوئی ہے کہ عام شہلی جو ہے وہ اپنے آپ سے مطمئن ناکوز کر رہا ہے ناکوز ناکوز کر رہا ہے اور اس کی بری بطال ناکوز 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 سندرہ پر دیت سہل سے دیں چیزوں کے بہت زیادہ مرتبہ یہ یہ نکمل کرتے ہیں یہ سب بہت 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 ہی آئی ہے ہم اپنے آپ کو مہتنے بہت ناکوز کرتا ہے کلیٹے اور اپنی پہلی مطبار یہ چوہے ہیں آپ کی دو بہتی ہم ہم یہ اپنے چاندرہ یہ ہوتی بہت ہوتی ہوتی بہت ہوتی اگر میں اسلام آباد جاتا ہوں کہ اسلام آباد میں لوگ بڑے مطلب پر گھونڈ رہے ہوتے ہیں رات کو گھنڈ رہے ہوتے ہیں کوئی انگلوز مارکہ بڑھا نہیں ہے اسلام آباد میں کافی اصطرق میں تجاز خائم ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ عاملات مکملی طور پر کنٹرول میں ہیں یا ختم ہو گئے ہیں لیکن کہ الگوں میں ہوں کہ میرے خائم اندرزائن کنے جائے ہیں بہت سارے فکڑے دی جائے ہیں جو جائے ہیں اچھا دیکھیں یہ تو ایک عام آدمی کے اوپر پڑھنے والے تاثرات ہیں بلکل ٹھیک ہے اور ایک عام آدمی یہی چاہتا ہے جس طرح سے لوگوں کو بھٹے کی پرچیاں آ رہی تھیں جس طرح سے کاروبار کرنا ہے ایک عام آدمی کا بڑا دشوار ہو گیا تھا کہ اگر کوئی بزنس چلتا ہوا ہے تو وہاں پر جتنی اس کی آمدن نہیں ہے اس سے ایک سو گناہ زیادہ اس کو پرچیاں آ جاتی تھی اس میں لوگ مارے بھی گئے ہیں ٹھیک ہے ان تک اس کے اثرات آ رہے ہیں مگر آپ کیا کہتے ہیں کہ مکمل طور پر کتنے عرصے میں مطلب قابو کر لیں بہت بڑا کرائم ریٹ وہاں پر ایک بہت گروہ ہے کوئی چھوٹے موٹے گروہ بھی نہیں ہے مختلف تنظیموں کے مختلف مطلب ایریوں میں بہت جو ہے وہ معاملات خراب ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ابھی کتنا عرصے اور اسی شدت کے ساتھ چلنا چاہیے دیکھیں آپ بلکہ چیز فرمائے یہاں کے اثر میں یہ خراب نہیں ہے اس کو خراب نہیں کہیں گیا یہ ارزائز خراب ہیں اور یہاں کے اثرات آج پانیوی جیتا ہے کہ آپ نے برکا مافیا ہے مینڈ مافیا ہے چائنا چٹنگ ہے یہ سارے لوگ بڑے بڑے جائنسہ اور اپنا میں یہ بلکل آزاد ہیں ان کو پردکل سپورٹ ہاتے ہیں کبھی کچھ پولیس کی سپورٹ ہاتے ہیں یہ لوگ کھولے آم بدماشی کر رہے تھے اور پکڑے نہیں جاتے ہیں اور اس لئے ہو جائے کہ محصلی جہتوں میں ایک خاتہ اوپیشن چلنا ہے یہ پیراکی کا پہلی مرتبہ ہوگا ہے پہلے تو یہ تک ایسریس خیل کے پیچھے پڑ گئی ہے اب دیکھیں مہنماتیا کے خلاف الگ جائے گا ہے پتہ کے خلاف الگ جائے گا ہے کشریز کو خاتہ کرتا ہے آپ کا کے لئے کے پیٹرز کے لئے ہوئے وہ تلک سینٹر کو خاتہ کرتا ہے وہاں کے پانے لے کے لاتے ہیں انہیں ایسریلیشن ہو رہی ہیں بہت سارے ایسے لوگ جیسے مشکوک تھے یا وہ نکل گئے ہیں بہت یا اندر ہو گئے ہیں یا پھر وہ اسکین پر نہیں ہے تو یہ بہت بہتر بات یہ ہوئی ہے کہ ہر جہت سے خاتھ ڈالا گیا ہے ان جرائید دیش آفتات کے جیسے قابو زبانے ہیں قابو زبانے ہیں قابو زبانے ہیں یہاں آپ کو کلما نہیں چاہتے ہیں اور انہیں پیٹی جائے ہیں یہاں سے غین بھی موجود تھا اور انہیں پیٹی بھی رہنے ہیں وہاں پیٹی بے نیزے دخل در وقت ، وہ انہیں پیٹی جائے ہیں اور انہیں پیٹیров جائے ہیں ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے جس وقت وہ بھی ہم نے اس سے پہلے آپریشن دیکھا میں اس وقت پاکستان میں ہی تھا جو پہلے آپریشن ہوا میری آواز آرہی آپ کو میری آواز سن سکتے ہیں میری آواز آرہی آپ کو میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آپریشن ہوا جو وہ میں نے بالکل اپنے سامنے سے دیکھا میں وہیں پہ موجود تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ پولس روڈوں پہ دو دو موبائلیں لگا کے کھڑی ہو جاتی دی عام شہری کو بہت تنگ کرتے تھے ہر ایک کو صرف اس نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ بھی دہشتگرد ہے خالی یہ نہیں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کی جو ہے وہ پولٹیکل کوئی ہمدردی ہے یا وہ ایک سیاسی کارکن ہے یا نہیں ایک عام مطلب جو لوگ مرساگلوں میں جا رہے ہیں ان سب کو رکا جا رہا ہے تنگ کیا جا رہا ہے تو اس آپریشن میں اور جو اب آپریشن ہو رہا ہے اس میں کتنا فرق ہے آپ کو باز آئی میری آپ نے کہیں گے اور آپ نے کہیں گے اس علیشن میں جو بہت رہا ہے اور متف بہت رہا ہے وہاں پہ ایک شہری ایک ہے پہلی پولیس کے انگیز نہیں ہے منہ سے انگیز نہیں ہے پہلی پہلی، پہلی 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 ہے اس سے بہت بات یہ ہو سکی ہے پہبی ایک دفعہ پولیس کے اندیلی مسئلہ اتخابہ ہے لیکن اس کے ساتھ سرد کے واجب کی دیکھنے میں آگے ہے کہ عام شہری کو سانگ نہیں کیا جا رہا عام شہری شیکنی حسن جو دل ہے یہ عام شہری کے لہن سب ہوتا جا رہا اور سب سے دری بات یہ ہے ملک خلاف اپویشن کی انتیا ہے اور اس جائنوں ایساتی آریے کے کس کی فائلنگا یہ نئی نجر ہے کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا اکھاراں گا کسی کمڈی کلانی ہے اپویشن جا پچھے اس دخات کسی کمڈی کلانی ہے جو بیٹھ لائن اور ماتیارد کی خلاف اپویشن ایک خاتف کارت ہے تو شاید نوی جا ہاتھ ہے کہ جو بھی ہم بہت صحیحن گا راحت کے ذاقی وہ آٹھے ہیں اب آسکارہ راحت کے فنور از ان وہ آجا ہاتے ہیں انہوں نے کامید آف جانی ہے انہوں نے دروازی بن جانے ہوکی ہے اور اس کی شکرہ نہیں بچتے ہیں کمکسہ اچھوں یرین کی ہے ان کی سمیں توڈی ہے ان کو پلکیوں سے منتری کی سپورت بین چیزی جو منتری کی سپوروت نہیں ملکی ان کو پلکی پر سپورٹ بین چیزی وہ نہیں ملکی ہیں اتنا ہوں اپنے والدک صلی اللہ چاہتے ہیں ان کو ہم سپاؤ کی ہوگو چاہیے جو ہے وہ اپریشن کے لیے ڈیمانڈ کر رہے تھے اب جب آپریشن ہوا تو سباویلا کہہ رہے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک مطلب پی ٹی آئی اور مطلب مکم اور جی ایو آئی ایف نے قومی اسیمبلی میں پی ٹی آئی کو ڈی سیٹ کرنے کی قرادرات بھی جو ہے وہ مطلب آپ کیا کہتے ہیں ایسا کیوں ہو وہ آئی ہے ایک چیز اور بھی ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس زفا مطابق کافی اس سے ڈیفرنٹ ہٹ کے مختلف زاویے سے آپریشن ہو رہا ہے ہر جہد کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے دہشتگردوں پر ہٹ ڈالایا اور ایک عام آدمی کو تنگ نہیں کیا جا رہا مگر کچھ چھوڑی سی اطلاعات ایسی ہیں جو کہ کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے جن کی وابستگی جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے بلکہ مذہبی طور پر بھی وہ دہشتگردی کی کسی واردہ سے کبھی منسلک نہیں رہے ہیں بعض لوگ اپنے مذہبی حوالے سے ایکٹیف ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر ان کو بھی اٹھایا ہے اور ان کو پر بھی جو ہے وہ تش کیا کہیں گے آپ اس میں یہاں foztان میں نے پر بھی جت کہ میں نے یہ یعنی آؤں کا ہے کہ تمام دیونکوں کوкраش�� why وہ یہ کوئی خورыт جیا ہے وہ ایسی ہیاں چیز محاصن جو前 رہے کہ کچھ گیا ہے وہ ہی چیز گیا ہے тяжکا ہے ہوا تگیا ہے ہواapat کچھ جدا ہے centre grasp aria بھا mín اگیا بھ bah să ایسی بھا Leslie ایک آخری سوال کیونکہ ہمیں پاس تائم کافی محدود ہے وہ یہ کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر چونکہ آپ کی زیاری باتیں وہاں پر بہت گہری نگاہ ہے ان تمام چیزوں کے اوپر وہاں پر ان سیاسی جماعتوں کے لشکروں کے ساتھ ساتھ جو مذہبی دہشتگرد گینگ بہت زیادہ ہیں تو آپ کو ہر ایک دوسرے علاقے میں ایک نیا گروہ مختلف نام سے ملے گا تو ان کے اوپر اتنی مضبوطی سے ہاتھ نہیں ڈالا گیا ہے وجہ کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو ہے جس طرح سے سیاسی تنظیموں کے گینگ ہیں اور وہ قتل عام کر رہے تھے وہاں پر بتا مافیا تھی یہ تمام چیزیں تھیں گینگ وارس تھے ان کے اوپر ہٹ ڈالا گیا مگر اس کے ساتھ جو مذہبی انتہاب پسندوں کے گینگ ہیں پورے پورے جو ہیں ان کے اوپر اتنی سیریس آپریشن نہیں ہوا وہ انڈرگراؤنڈ بھی ہو گئے وہ وہاں سے باگ بھی گئے ہوں گے آخر ایسا کیوں ہوا ان کو کنٹرول کیوں نہیں کیا گیا ان کا حساب کیوں نہیں ہوتا موسیقی بھی گیا ہے کہ یہ پرسند موٹی ہے کہ اس کی اوپر پارٹی کو مشانہ بنائے جا رہا ہے یہ ایک پرسند موٹی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ دوسری پارٹی ہوں تو چھوٹی آگیا ہے لیکن کہ ایک چکے میں زیادہ نہیں ہے کہ تحصل پہل لوگوں میں بھی موکیت ریکشنے موکیت ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اب یہ جو اسٹریٹیگیز بیٹھے ہیں یہ ان سے زیادہ بے مجال سے اس کی ایسا تکھی ہو رہا ہے اور کیا ریزرز ہیں جن کے جب بہت سے پرازریزرززیں تم میں بھی آئے ہیں اور اب کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ حکومت پاکستان کو بھی للکارتے ہیں اس وقت تک پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک ان کو روکنے ٹوپنے والا نہ ہو اور جب ان کو روکنے ٹوپنے کی بات ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے نظریے کے بھی مخالفت کرتے ہیں وہ جو ہے وہ قائدہ عظم محمد علی جنہ کو بھی وہ کافر کہہ دیتے ہیں وہ ہر کام کرتے ہیں مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بیچ میں اسلامباد میں پاکستانی قلب میں بیٹھ کر دائش کی جو ہے وہ ہیلپ کرنے کو ان کے لیے بیعت کرنے کا بھی کہتے ہیں مگر آپریشن جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں پر تو ہو رہا ہے مگر ان کی طرف اتنا مضبوطی سے ہاتھ اڑھا رہا ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جیسے آپریشن کی طور پر جہتے ہیں مصر کا اتنا مضبوطی سے یہ پارٹی کل یہ دشہروں میں اتنا مضبوطی سے ہوتا ہے وہ کیا آپ مضبوطی سے ہوتا ہے اس طرف اوپر اس کے کل رہا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے یقینی کہتے ہیں کہ بہت طریق آجیب کی پتے ہیں یہ سامنے رہی ہے ادھر آپریشن ہو رہا ہے ادھر بھی ہو رہا ہے کہ پھل کے بھی اسے سنسلہ رہا ہے اور رہا ہے بھارٹی نے ادھر بھی شہر کا سکی ہے تو مضبوطی اس کے پر جاہل در مضبوطی سے اس نے دل مضبوطی سے دلیا ہویا تھا لیکن مہداری سے وہکے اور اس کو اس سکتی پر ہاتھ سکتوں میں دلیا ہے جسے دلیا جائے تھا اس کی فائد بجا یہ ہے کہ اس طرف میں ازیر بھی ہے وہ خاصلہ چیکھتے ہیں میں آتی کھائے اور آقے پاک کو خاصی حسنوں پر اور اس مطلب سے اس نے مطلب dzہنے کی وجہ کے لیے اس کا مطلب ہے تو اس کا وقت لوگو کرو موجود ہے صحت مطلب کی طرف سے ایک خواست ساری مطلب پر کسی طلب اس کا خواست ساری اعتدیا ہے میں نرکل جو کہ بعض اوہ کسی طلب مصبف ہے تو اب ہوتی مصبف ہے اس کا حات نہیں دالتے لیکن وہ جن میں نے جن اناسی کو ان مذہبی ایلیمنٹ کے سرکت ہونے کا ایران حاصل ہے ان تک میری ضرور پہنچ گیا ہے کہ اب وہ باب دون میں یہ سنتے ہاتھ آئے ہیں تو جو آپ ایک ساتھ آنے کے ساتھ آئے ہیں بہت خوبصورت بات بہت جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ مدلل گفتہ پر رہے ہیں حالانکہ ہمیں پاس ٹائم بہت کا مطلب ہے بہت شکر گزار ہیں مشکور ہیں کہ آپ پاکستان سے شامل ہوئے جناب معصوم عزبی صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں آہ انیلسٹ ہیں آپ نے جو ہے وہ تفصیل سے اس آپریشن کو پر دیا ناظرین آپ نے سنا چونکہ لانگ ڈسٹینس کال تھی اتنی آواز صاف بھی نہیں آ رہی تھی مگر انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ابھی سیاسی پارٹیوں پر تو آپریشن ہو رہا ہے اور ظاہری باتے گہوں کے ساتھ گون کہیں پس بھی جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ شکایات نہیں ہیں کچھ لوگ بے قصور بھی اٹھائے گئے ہیں مگر ایک تاثر انہوں نے یہ دیا کہ جس طرح پچھلے آپریشنز ہوئے جس میں ایک عام آدمی کو تکلیف دی جا رہی تھی سب کو جو ہے وہ ایک دہشتگرد بنا دیا گیا تھا وہ نہیں ہے اس سے عام آدمی کے زندگی میں بہتری بھی آ رہی ہے مگر اور جو مذہبی ہم نے ان سے سوال کیا کہ مذہبی جو گینگ بیٹھے ہیں جو دہشتگرد بیٹھے ہیں جو اصل خونخار بھیڑیاں ہیں ان کے اوپر اتنی سختی سے ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا اور کب ڈالا جائے گا تو اس پر انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ ان تک اگر ابھی ہاتھ نہیں بھی ڈالا گیا ہے تو بھی میسج ان تک یہ ضرور پہنچ گیا ہے کہ وہ محفوظ نہیں رہیں گے اس لیے ونڈرگرانڈ بھی ہو رہے ہیں اور بھاگ بھی رہے ہیں تو یہ بھی ایک کامیابی ہے کم از کم جو ہے وہ جو تھوڑے بہت رہ جائیں گے ان سے نپٹنا آسان ہو جائے گا ہم جو ہے وہ ضربیازپ پوری پاکستان میں پوری شیعہ قوم جو ہے وہ ضربیازپ کی حمایت کرتی ہے اور اپنے بہدر جنرلوں پر اپنے سوپوتوں پر ناز کرتی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ ٹرانسپائرنٹ ٹکھا جائے اور عام آدمی کی زندگی میں اس سے بہتری ہے اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنے عالمی جائزہ کو ختم کرتے ہیں اور چلیں گے سسٹر سہر کی طرف جی بہت شکریہ علی بھائی بہت تفصیلی آپ نے عالمی جائزہ پیش کیا اور اب ہمیں لینا کو ایک چوٹا سا وقف اور وقفے کے بعد آپ ہی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کو اپنے ٹوپک کے بارے میں بھی بتائیں گے اور آپ کی بھی فون لائنس کو بھی کھول دیں گے تو لیتے ہیں ایک چوٹا سا وقف موسیقی